عزیز طلبہ و طلبات اسلام علیکم ہمارا آج کا عنوان ہے مترادف الفاظ مترادف الفاظ اسے کہتے ہیں جب دو الفاظ ہم معنی ہوں یعنی دونوں کے معنی ایک ہی ہوں تو ان دونوں کو ایک دوسرے کا مترادف کہتے ہیں جیسے دن روز رات شب دشوار مشکل آئیے ہم مترادف الفاظ کی مزید مثالیں دیکھتے ہیں عرام کا مترادف ہوگا سکون مریض کا مترادف ہوگا بیمار آسان کا مترادف ہوگا سہل پسر کا مترادف ہوگا بیٹا دختر کا مترادف ہوگا بیٹی سرد کا مترادف تھنڈا تپش گرمی دکھ افسوس سکھ آرام نزدیک پاس مسرد خوشی سمر پھل آئیے مترادف الفاظ کی ایک سرگرمی کرتے ہیں اس سرگرمی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مترادف الفاظ کس طرح استعمال ہوئے ہیں پہلے جملے میں مریض کا حال کیا ہے مریض کا مترادف ہوگا بیمار تو لکھا ہے ہم لکھیں گے مریض کا کیا حال ہے ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ بیمار کا کیا حال ہے دوسرے جملے میں اس پرچے میں سے لازمی سوال حل کریں اس طرح میں لکھا جا سکتا ہے اس پرچے میں سے ضروری سوال حل کریں نمبر تین جملے میں سے بچوں آپس میں لڑائی نہ کیا کریں اس طرح میں لکھ سکتے ہیں بچوں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کیا کریں نمبر چوتھے جملے میں علی بہت سوست لڑکا ہے اسے ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ علی بہت کاہن لڑکا ہے پانچوے جملے میں محنت کا سمر ضرور ملتا ہے تو سمر کا مطلب ہوتا ہے پھل تو وہ اس کا مترادف ہوگا اس لئے ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ محنت کا پھل ضرور ملتا ہے امید ہے آپ کو مترادف الفاظ سمجھ آگئے ہوں گے شکریہ اللہ حافظ